بسم اللہ وقمان الرواہیم نومل ہے جنون علفت ایپیسوڈ سکسٹی سیون تحریر ہے میں بھی شلی کی اپنے چیرے کے نقوش پہ جا بجا نرم گرم لمس کو پا کر وہ قسم سائی اس نے انگڑائی لی ربیدار ہو کر آنکھوں پر ہاتھ تک تے باہر سے آتی روشنی کو دیکھا وہ حیران کی محسوس کرتے کھڑیاں کھلی ہوئی ہیں حالانکہ سونے سے پہلے بیڑیے کے ڈر سے وہ بند کر کے سوئی ہوئی تھی وہ بند کرنے کی نیت سوٹنے لگی تھی تب ہی اس کا دل خوف سے بری طرح کھاپ ہوتا اس کے ساتھ وہ ڈر گئے جب اچانک اس کی نظروں نے پاس ہی پاؤں کے قریب کھڑے اس وجود کو پایا وہ حیرت سے آنکھیں پھیلا کر ہونکوں کی طرح انہیں دیکھ رہی تھی آہ مان فیشت سے اس کی چیخ زوردار رون کی خموش فضاء میں گونٹ ہوتی تھی وہ مسلسل چیخنے لگی اس کا چیخ سے دیکھ کر پاس کھڑے وجود نے بھی قدم اس کی طرف اٹھائے اور گھر گھر کی آواز نکالتا ہوا اس کی سمت آ رہا تھا دل دل ڈیڈ میں مر گئی بھائی آہ وہ چیخ تھی جیسے ہی اٹھ کر سپیت لٹھے کی مانت پڑتی اس بیٹ کی دوسری طرف باگنے لگی کہ چانکی اس کی کمر میں ساتھ ڈال کر اور کہکہ لگاتے ہوئے اس کے وجود کو لے کر کروٹ بدل لی آہا ہاں کیا ہوا سنے کی کچھ لگتی دلاور جو ساری رات خموش اس کی خشبوں میں پڑا تھا اپنی سوچوں خیالوں میں پڑا تھا اسے ہوش تب آیا جب تلاوت پاک کی تلاوت روم میں خوبصورت سہرنگے سواز میں پوچی اس کی آنکھوں کے سامنے بچپن کے وہ مناظر لہرائے جس میں وہ سب جمعہ نماز کے بعد ملکہ تلاوت کرتے تھے وہ ماضی میں کھول سا گیا اس کی آنکھیں بہنیں لکھی وہ جیسے جیسے قرآن پڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے وہ چیرہ تکیہ میں دیکھا تکیہ بھی ہوتا جا رہا تھا وہ دنیا کے سامنے اتنا مرضبوط اور اللہ کے سامنے اتنا کمزور تھا کہ اس کے علی فلام میم اس کی سسکیاں گوسنے کے لئے مچلتی تھی کیوں وہ اسے یہاں لیا تھا وہ تو اس کے ذکھم نوچنے لگی تھی پہلے دن ہی اس نے سرک نگاہ سے اسے دیکھا کہ وہ اس کے ناسور کو نوچ رہی ہے پر جب سامنے بیٹھی صبح کے پور نور اجارے میں وہ ہجاب کے حالے میں اس کا کلابی خدابی چہرہ قرآن کے صفحے پٹی کی جو کی پل کے دیکھتے اس کا دل گھبرایا کہ وہ یہ جرت کرتے خود خوفے خدا سے ڈر کر نزلیں چکا کر پھیر گیا اس کے پاس سکون ہو کر بھی سکون نہیں تھا اس کے پاس نید ہو کر بھی نید نہیں تھی اس کے پاس اپنے ہو کر اپنے نہیں تھے اس کے پاس خلوس ہو کر خلوس نہیں تھا اس کے پاس زکھم ہو کر مرہم نہیں تھا اس کے پاس ناسور ہو کر خون نہیں تھا وہ بری دنیا میں ہو کر اکیلا تھا اس کے پاس باپ ہو کر اس کا سایہ میسر نہیں تھا اس کے پاس ماں ہو کر اس کی ممتہ میسر نہیں تھی بائی ہو کر کندہ مجود نہیں تھا بہن ہو کر مجبور تھا ہم سفر تو مجود تھا پس سفر باقی نہیں تھا وہ کب تلاوت کر کے اس کے پاس آئی سے پھر سے ہوش اس کے سر پر پھونک مارنے پر آیا اسے جگانے لگی پر وہ خموش پڑا رہا تھا تو وہ تھک کر پھر خود اسی طرف آئی چڑھ کر اسے خود سے دور کر گیا اسے لگا تھا وہ کوئی شرارت کرے گی تنگ کرے گی پر اس کے ڈیٹھوں کی طرح پھر سے سونے پر وہ غصے سے اسے دور کر گیا اور جب اس کے چیہے کو دیکھا تو خود سے ضبط کھو گیا وہ اس کے نقش نقش کو بغیر محسوس کروائے چھونے لگا تھا پر جلدی سے احساس ہو گیا ابھی وہ سونے کی آکٹنگ کرتا کہ ایک دم سے اس کی چیہ کو میں مر گئی پر کیف کا لگا اٹھا اتنی آسانی سے مننے دوں گا تمہیں بہت تڑپانا ہے تمہیں یہاں بہت رولانا ہے ابھی تمہیں وہ اسے تک یہ پر ڈال کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا جھوٹے دعوی کرنے لگا بغاوتیں دل کر کے مجھے منظور ہے وہ بغیر اتجاج کے اس کے احسار کو پکارے خوف کے احسار سے نکلتی ہوئی مسکراتی بولی جو اتنے بڑے بڑے بیڑیوں سے اس کی آبرو کو اپنی عزت کو بچا کر لائے تھا کیا وہ اسے اس بے زبان جانور سے نہیں بچا سکتا تھا مجھے لگتا ہے تم میرے ہاتھوں مروگی وہ اسے آنکھیں دکھاتا بولا اور مجھے لگتا ہے یہ میری خوش قسمت ہی ہوگی میرے ساتھ خون آپ کو معاف ہیں بس یہ بات آہیات یاد رکھئے گا اس نے سچائی سے کہتی آنکھ شرارت میں جب کئی چلو تمہیں دکھاتا ہوں اب تمہاری زند کی تم خود اب یہاں سے نہ بھاگی تو میرا نام دلہ ڈیک کے نہیں وہ جڑکے سے اپنی جگہ چھوڑتا ہوا اٹھا پہلے آپ اپنے جانوروں پر پبندی لگائے یہ ہمارا روم ہے کوئی بھی گسہ آ رہا ہے مطلب میان بیوی کی کوئی پرائیویسی ہی نہیں ہے حد ہے وہ خرکی کے پاس کھڑے بیڑیوں کو دیکھتی گسہ سے بولی خبردار کبھی نے کچھ کہا زبان کھینچ لوں گا دلاور کو برا لگا جب اس نے اس کے وولف پر پبندی لگانی چاہی وہ اس کے تنہائی کے دوستے اس کی آنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے پرانے دوستوں کو نکال دے زندگی سے وہ اس کا بازو پکڑ کر بان کرتا اسے کھینچتے ہوئے روم سے باہر نکالا وہ بھی اس کے ساتھ جانے لگی بغیر اتجاز مزامت کے وہ تیزتے سیریاں اتر رہا تھا گبرائی توکی بھی ننگے پاؤں کے ساتھ باگتی جا رہی تھی کس کو ساتھ لائے دودھ لاورے خیری قبر سے مایوس بیٹھا تھا ہی چانے کی سیریاں اترتے دل کے نیچے آنے اور اس کی کلائی میں نازو کا دیکھتے ہوئے وہ بے چین ہو کر اٹھ کھڑا ہوا تمہاری ماں کو دل نے اس کی بے چین نظروں کی بیتابی دیکھتے کہا تو پیچھے ہو اور مجھے اپنی ماں کو اسلام کرنے دو اسے سبر نہیں ہو رہا تھا دل سے ایک ہی دعا تھی بس جیسے تیسے وہی ہو جیسے وہ ماں کے مقام پر دیکھنا چاہتا ہے اس کا دل دعا میں کدا کیا گے جھکایا آنکھوں میں ماں کے نام سے نمی تیر گی دل آور نے اسے گرا جب اچانک ہی وہ چیرا ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کرونے لگا ہم رشتوں کو ترسے ہوئے لوگ ہیں دل آورے ماں کا مقام دیکھ کر ہمیں اور مت ترپاؤ تم بہن کو ہوگے میں اسے بہن مانو گا تم ماں کو ہوگے میں مانو گا تم بابی کو ہوگے میں اسے بابی مانو گا وہ ہچکیاں بھرتے اس کے سامنے بولا رونا بند کرو اسے یوں اپنے سامنے رشتوں کے لئے روتے دیکھ کر دل آورے اس پر گسے سے گرج پڑا اس نے ایک ہج کیلے اور آج تینوں سے چیرہ صاف کر کے خود پر ضبط کرنے لگا میں رو نہیں رہا دل آورے آنکھیں خود برستی ہیں ہم کہاں روتی ہیں رولاتے ہیں انہیں اس نے چھوڑ نظروں سے اس کے دیوار جیسے وجود کے پیچھے کھڑے وجود کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا گلاور نے اس کا مجیز امتحان لیے بغیر اس کے سامنے کھیج کے دھوان چیرے والی توقی کو گسیٹ کا کھڑا کر دیا لو دیکھ لو اپنی ماں اٹھا کر لائے ہوں اب خوش وہ توقی کی پشت پر کھڑا اس کے شانوں کو تھامے کھیری کے سامنے کھڑا کر گیا سبحان اللہ اس کے چمکتے ہجاب کے ہولے میں چیرے کو دیکھتے کھیری کے موسے میں ساکتا نکلا گلاور نے تمسکر سے مسکراتے نظریں اس کے ساکتات سات سے پھیڑ دی توقی نے اس کمسن لڑکے کو دیکھتے اس کے لحظے کی پیاس تکلیف پہ تابی پر خود کو ماں کا درجہ پانے پر بہت مشکل سے اپنے آنسوں پر ضبط کیا نام کیا ہے آپ کا وہ زبردستی مسکرائی کہہ رہی کہ آنسوں بے ساکتا گالوں پر گرا ماں تو خود نام دیتی ہے وہ بہتی آنکھوں سے مسکرائی دلاور اپنے آنکھوں کی نمی چھپانے کے لئے رکھ موڑے کسی کو ڈھونڈنے لگا بس کرو نارٹنگ ایکٹنگ ہاؤس نہیں یہ داکٹر ابھی توقی بکھلا ہٹ میں خیری کو کوئی نام دیتی گسے سے وہ گرج کے دونوں کو خوف جدا کر گیا جیکی کہاں ہے اس نے سرد لہجے میں خیری سے پوچھا وہ تو صبح چلا گیا جب تم آئے اس نے فوراں سے تات سرہ تلے دبتے جواب دیا ناشتہ تیار ہے اس کا دوسرا سوال اٹھا نہیں میں ابھی کرنے والا تھا وہ بکھلا ہٹ میں جانے لگا جب اس نے ٹوکا رکھو تم یہ میم صاحبہ آئی ہے اپنی مرضی سے یہاں ہماری بلازمت کرنے کوئی ضرورت نہیں تمہیں اب اس قرمے کام کرنے کی ٹیس پر توجہ دو اور ڈاکٹر بنو جلدی اس نے غصے سے حکم سنایا خیری آنکھیں پونچتا حیرت سے دیکھنے لگا پر میرے سامنے بکواس کرنے کی ضرورت نہیں جاؤ ووک کرو تب تک یہ ناشتہ بنائے گی ٹھیک بیس منٹ بعد آنا ٹیبل ٹیبل پر اس نے باہر جانے کا اشارہ دیا خیری اس کے بدلے انتہائی سرطہ اثرات سے حیران ہوا اور اس نیلی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا پر اس کے بگڑے ٹیوروں کا احساس کرتے وہ ایک خموش نظر توکی کے چیرے پر ڈال کر وہاں سے نکل گیا سنا تم نے کیری کے جانے کے بعد دلاور نے جھٹکے سے اس کا روخ ہپتی سمت کیا اور بعض اسے پکڑ کر قریب کر لیا توکی کی پلکیں اس افتاد پر لذر گئی ناشتہ بنانا گھر کی صفائی کرنا میرے کپڑے پریس کرنا دھونا کھیری کے سب کام کرنا کیونکہ وہ تمہیں ماں مان چکا ہے تو تمہارا فرض ہے اسے ماں والی سہولتیں مہیا کرنا میری بیوی کی عہدے پر آئی ہو تو تمہارا فرض ہے جب تک باگتی نہیں یہاں سے مجبور ہو کر یہاں خود ہاتھ جوڑ کر یہاں سے جانے کی درخواست نہیں کرو گی تب تک باہر کھڑے میرے گھوڑے سے لے کر میرے گھر کی صفائی سنبھال تمہارے کندب پر ہوگی یہ میں سوچنا کل جو لڑکی تمہیں ناشتہ کھانا دے رہی تھی وہ تمہاری ملازمہ تھی ہرکس نہیں تم ہی اس گھر کی ملازمہ ہو اور تم ہی اس گھر کی مال کر جس دن تمہیں ہاری کوئی گلتی یا کوئی بھی خطا مجھے نظر آئی یا کھیری تمہاری وجہ سے ہٹ ہوا تو اس دن تمہارے اس آخری رشتے کا بھی وہ آخری دن ہوگا بہت برا میں بن گیا اپنی نظروں میں اب بری تم بنو گی میری نظروں میں جب تم مجھ سے گڑا کر جان چھروا کر یہاں سے باگو گی اور اپنے باپ کو اپنی دوسری شاہ دل پلیس سب کچھ کہہ دے یہ مت کہیں گالی لگ رہی ہے اس نے برائی آواز میں کہتے تڑپ کر اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا آہاں وقت بتائے گا تمہیں گالی دے رہا ہوں یا حقیقت بتا رہا ہوں وہ ست تمسکرانہ کہکہ لگاتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پشت پر بان گیا توکی نے رٹ بڑائی نظروں سے اسے دیکھا آپ نے شاید عورت کو غلط سمجھ لیا ہے تھے پر میں آپ کو بتا دوں میں منتے ہوا ہوں تقوی زیدی کی بیٹی ہوں آئیشہ خان کی بہو ہوں میں وفا پسند عورت کی بیٹی ہوں بے وفائی میرے کھون میں نہیں نہ ہی میں اپنے محرم سے بے وفائی کر کے گناہ گار بن سکتی ہوں آپ اسمالیں مجھے میری وفا کے امتحان لے لیں پر میں اپنی پوری کوشش کروں کہ اپنے مجاردی خدا کی حقب پر سر آنکھوں پر رکھوں اگر پھر بھی مجھ سے کوئی گلتی ہوگی کیونکہ میں خطا کی پتنی ہوں انسان ہوں نہ اگر خطا ہوئی تو آپ مجھے دل چاہی سزاد دیجئے گا وہ نظریں جکا کر بولی دلاور نے اس کی جوکی پلکوں کو دیکھتے بے بسی سے لب دانتوں میں دبائے اور سر ہلا دیا دیکھ لوں گا تمہیں تمہارے ان دعووں کے ساتھ اب جاؤں جلدی ناشتہ بن دعو مجھے کہیں کام سے جانا ہے آ کر میرے کپڑے پریس کرو اس نے جٹکے سے خود سے دور کیا وہ گرتے گرتے سب اسے حیرت شکوہ بھائی نگاہ سے دیکھا تو وہ تیزی سے ایک سمت بڑھ گیا سنیں توکی نے ہٹ بڑھا کر پکارا دلاور سنیں رہی ہو پرڑکوہ چپتے لہجے میں تنس کرنے لگا اس کی نظروں سے اور مائنی کھیس بات پر اس کے رکسار دہک ہے نہیں وہ میں پوچھ رہی تھی کہ ناشتے میں کیا کھائیں گے اسے سخت گری ڈالی اپنے نید کھلا دو یہ جو چار سو گھنٹے سوتی رہتی ہو ہو آج کے بعد جب تک رات کو میں گھر میں نہ آؤ میرے لئے جاگتی رہو گی اگر سلیپنگ کوئن بننے کا شوق ہے تو بتاؤ ہمیشہ کے لئے سلا دوں وہ تنس کے تیر پھینکتا ایک اور سزا سنائے رکھا نہیں نجسوں سے ہو چل ہو گیا توکی نے اس جل کو کڑ پر لب بھیجے کھڑوز اممہ فضاء میں سرگوشی سی گنجی توکی نمی آنکھوں میں چھپاتے ہوئے حیرت سے پکار پر پڑتی سامنے دروازے کے آر میں چھپا کھائری دبے قدموں سے اندرد آکر ہوا وہ ناشتے کے متعلق سوچ رہی تھی کیا بنائے ابھی تو کھہری کو بھی نہیں جانتی تھی پر وہ اس سے دو تین سال ہی بڑی تھی جسے اس نے اممہ بنا گیا تھا وہ تو سمجھ نہیں پا رہی تھی اس مقدس کتاب کو کیسے سنبھالے اس کے ناتوا کندوں کون کون سے ذمہ داریاں اٹھائے توکی نے جب اس کے قدموں کو دیکھا وہاں ایک پاؤں کو دیکھتے دل دہا حق سے جیسے بند ہوا پھر اس کے مصوم چیئے کو دیکھا جو اسی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر رہا تھا وہ ایک ہراسہ نظر پلڑ کر پیچھے دیکھتی ہوئی اس کے بلاوے پر بڑھ گئی یہ جو سزائیں سنائی ہیں جان بوجھ کر اپنا ناشتہ آپ کو نہیں بتایا تاکہ آپ گلتی کر دے اور آپ کو گلتی سی سزا دے پر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا کچھن پر نظر پھیڑتے ہوئے اس کی بات پر مسکرائی تم پریشان نہ ہو میں کہیں نہیں جا رہی تم بس مجھے بتا دو کہ کیا کیا کھاتی ہیں دونوں آپ میں بنا لوں گی اسانی سے وہ سخولت نرمی سے بولی اس کے لحظے کی مٹھاس پر کیری کا دل دڑک اٹھا کچھ اور بنائیں نہ بنائیں پر میرے دلاورے کو موم بنا دے وہ جوٹھے کا پتھل پردہ چہرے پر چل رہا ہے اسے اتار دے وہ اس کی ہاتھ تھام کری چانک التجا سے بولا توکی دیرے سے مسکرائی مجھے اپنی آپی سمجھ لو بس میرے ساتھ رہو اللہ سے مل کر دعا مانگے گے وہ مسکراتی بولی اور اللہ سے اپنے بھائی کی دراز عمر کی دعا مانگی جنہوں نے اس کی زن کی سنوار لی تھی سام صرف اس کا بھائی نہیں رب کا دیا انمول توفہ تھا دروازہ کھولو وہ ابھی لمبی کلاس اپنی ماں سے لے کر آ رہا تھا عائشہ خان کی گھر میں قدم رکھتے سمجھنے ان سے اجازت لی کہ وہ اپنی ماں کی طرف آج سرات چاہ رہی ہے پر اس کی متوارم آنکھیں دیکھ کر عائشہ خان سمجھ گئی تھی کیونکہ دریاب بھی گھرا چکا تھا البتہ فارس باہر نکل گیا تھا انہوں نے دریاب کو بلا کر اچھی خاصی کلاس لی جس میں وہ سارے وقفے دوران خموشی سے سنتا آخر میں بس سوری بولا ان سے تب ہی عائشہ نے حکم دیا اسے کہ جا کر یہ سوری سمن سے کرے بلکہ اسے منائے اور ان سے وعدہ کرے کہ وہ اسے پڑھائے گا ٹویشن دے گا دریاب نے اپنی مسور فیر ٹف پروٹین کا رونا رویا ہر عائشہ خان نے کان پر پردے ڈالی کہتے کہ تمہاری ڈیڈ کی بھی ٹف پروٹین تھی اس کے بعد بھی وہ جوب سے آ کر تم تینوں کو پڑھاتے تھے تو تم اسے پڑھا سکتے ہو بطوہن کرہن راضی ہو اور اپنی ماں کو دوائی دے دی چاہیے تو انہوں نے غصے سے جتایا کہ وہ دیکھ کر گئی ہے بلکہ خان ابھی تیار کر کے لیے آئی تھی یہاں انہیں کھلانے دریاب خموشی سے سر جلا کر انہیں شبے مکہر کہتا باہر نکلا اور لان میں آ کر کچھ دیر تو چہل قدمی کرتا سموکنگ کر رہا تھا دری دوکٹن فضاء میں اپنی ماں کی جھڑکتی آواز دیکھ کر اس نے سگرٹ چھپانے کے لیے جلتا سگرٹ مٹھے میں ہی دبا کر مسئل ڈالا جی پرد کا دیکھا تو وہ سامنے خیٹکی میں کھڑی تھی تم گئے نہیں انہوں نے دکھتا سفر پوچھا کیا اس کا بیٹا ایک سوری نہیں بول سکتا میں جا رہا تھا ونس نے جکا کر لب بھینچے ہوئے بولا کچھ میری تربیت کا اثر دکھاؤ وہ دکھ سے بولتی کھڑکی بند کر کے پردے برابر کر دیئے جا رہا ہوں یار وہ بدمزہ ہو کر ہاتھ جارتے ہوئے غصے سے اندر بڑھا کہ اگر جانا تو خموشی سے چلی جاتی ہے ناٹک کرنا ضروری تھا تیز تیز قدر مٹھا کر وہ دروازے کے سامنے آیا اور اب مسلسل دستک دے رہا تھا پر وہ کھولنے پر آمادہ نہیں تھی سمند دو منٹ میں دروازہ کھولو اگر نہیں کھولا تو میں دروازہ توڑنے میں دیر نہیں کروں گا سمجھی اس نے نیچی آواز میں مگر کرخت لہجے میں دمکی دی جو کہ کار آمد ثابت ہوئی دوسرے لمحے کھٹکے سے دروازہ کھولا اور وہ صورت کھانکار نظروں سے دیکھ رہی تھی کیا ہے تم مجھے بتاؤ یہ کیا ناٹک ہے کیوں موم کو پریشان کر رہی ہو وہ غصہ سے گورتا ہوا اندر داکھل ہوا سمند اس سانڈ کی یوں ہی بغیر اجازت اندر چلے آنے پر حیرت زدہ سے پیچھے ہوئی کیا پریشان کیا ہے میں نے آپ کی موم کو مجھے بھی بزرہ بتائیں اب نواب صاحب کو کیا تکلیف پہنچ گئی ہے تنزن چپتے لہجے میں گویا ہوئی کہاں جا رہی ہو وہ بیک بیٹ سے اٹھا کر نیچے پھینکتا پلڑ کر اس سے پوچھا آپ سے مطلب اور آپ پہ ہوتے کون ہیں مجھ سے پوچھنے والے دیکھیں دریاب صاحب میں پہلے دن آپ پر واضح کر چکی تھی کہ میں یہاں صرف آنٹی کے لیے آئی ہوں نہ آپ کو انٹرسٹ ہے زبردستی کے رشتے میں نہ ہی مجھے مہربانی کر کہ مجھ پر حکم چلانا بند کریں اور یہ جو سب کے سامنے تظلیر کرنے کا سب کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے اسے بھی بند کریں فارس کے سامنے اپنی اتنی تظلیر زلد سے وہ کتنی دیر روتی رہی تھی اور اب جب وہ اسے اس وقت دیکھتا نہیں چاہتی تھی اس کے ہیوں صرف دردستی روم میں گس آنے اور حکم چلانے پر جو کب کی بھری بیٹھی تھی پھٹ پڑی منکوہ ہو میری سمجھے چاہے کس حال میں نکاح ہوا ہے مگر فیلہار میں مجبور ہوں تمہیں منکوہ کہنے پر ہاں ٹھیک کہا مجھے نہیں ہے انٹرسٹ تم میں مگر میرے ماں باپ گھر اور باہر کی صورتحال کو دیکھنے میں میں مجبور ہو گیا ہوں کہ زبردستی کا پھندہ پہن کر چلوں اس لئے عزت سے رہو یہاں کھاؤ پیو پر ایک دائرہ بناو جس میں خود پر باور کرواؤ کہ تم ابھی کسی اور کے نکاح میں ہو تو فیلحال اپنی پلاننگ بند کر دو دوسرا دائرہ بناو جس میں خود پر باور یہ کرواؤ کہ ہم مجبوری کے رشتے میں ہیں بہتر ہے میرے کسی رشتہ آستے میں نہ ہو نہ ہی اپنی اوچھی حرکتوں سے مجھے غصہ دلاؤ میں بہت ضبط کرنے والا بنتا ہوں غصہ نہیں کرتا اتنی جلدی پر جب غصہ کرتا ہوں تو سامنے والے کو پھر پہچانتا نہیں کہ کون ہے اس لئے اپنی ایک حد مقرر کر دو تو تمہارے لئے اچھا رہے گا اس کی باتوں سے سمبند کا چیرہ جینے والی اور جینے دو والی لڑکی ہوں اور مجھے یہ بتائیں کہ کیسی پلاننگ کیسی اوچھی حرکتیں ہیں میری پلیز ذرا واضح کرتے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں اس نے ضبط کرتے پوچھا یہ تمہیں پتہ ہوگا بہرحال میرے سامنے تو یہ مسومیت کا ناٹک نہیں کرو کیونکہ میں نہیں مان سکتا کہ تم ایک مسوم نہ سمجھ دنیا سے بے کھاور لڑکی ہو ہو جو آنکھیں چار کرتی ہیں وہ سب مطلب جان جاتی ہیں تو آئندہ کھیالت رکھو وہ تھنڈے تھار لہجے میں کہتا جانے لگا تھا پر اس کے الفارز سمن کے وجود میں چنگاریاں برپا کر دی تھی ایسے نہیں جا سکتے آپ مسٹر دریاب خان مجھے یہاں جواب دیں آپ کے کیا آپ میرے کردار پر انگلی اٹھا رہی ہیں وہ تقریباً گسے سے جیک اٹھی آنکھوں میں جیسے خوند اتر آیا اس کے میں نے جو کہا ہے وہ سچ ہے جسے تم جھکلا نہیں سکتی اس لئے بہتر ہے آئندہ تمیز سے پیش جاؤ آج مجھے روکنے کی کوشش کیا آئندہ مت کرنا کیونکہ راستہ کاٹنے والے مجھے زہر سے زیادہ بورے لگتی ہیں جڑکے سے کلائی چھڑواتے اس نے کبردار کیا کیا سچ ہے ہاں کس سے میں نے آنکھیں چار کی ہیں جس سے آپ نے مجھے دیکھ لیا ہے کہنا کیا چاہتی ہیں اب جرہا کھل کر وضاحتیں مزدوں کی طرح چھپ کر وار نہ کریں وہ برس چیکتی پڑی ڈھونگ رچانا بند کو اپنے سوور ایکٹنگ سے موم کو بتانا چاہتی وہ جڑکے سے دور دور بند کرتا پلڑ کر اس کے سامنے آتے تھوڑی کو مٹھی میں دبوچ کیا سمبر نے پہلے تو یقینی سے اسے دیکھا یقیناً اس نے دریاب خان کو ایسا سوچا نہیں تھا پر آج اس کا جو چہرہ سامنے آیا تھا اس کے بعد وہ ایک منٹ بھی یہاں رہنا اپنے دوہین سمجھتی تھی میرا موبائل دے میں ابھی آپ کے اس گھر سے جا رہی ہوں وہ غصے گزب کو دباتی اپنی ہاتھیلی سامنے کر کے بولی جس سے دریاب کے لبوں پر تلق مسکراہت بکھر گئی کیوں چاہیے موبائل اس نے تنزل پوچھتے ہوئے پینڈ کی جیب میں ہاتھ پنس آئے وہ اس کے تیور تنزل مسکراہت سے وہ تھٹک گئی میرا موبائل ہے میرے بھہیوں نے ریکھ کر دیا ہے مجھے دے کیوں سے کیا مطلب ہے آپ کا وہ غصے سے کہتی خود ہی آگے بڑھ کر اس کی پینڈ کی جیب میں ہاتھ ڈال کا نکالنے لگی تھی کہ اگلے لحمے جو اس پر افتار ٹوٹی اس سے وہ سن ساکت ہو گئی اس کا جیسے ہی پاس آنا ہوا دریاب نے اس کی کمر میں بازو کا احسار ڈال کر اسے جڑکے سے پاس کرتے سینے سے لگایا سمن کی دھنکرہ منتشیر ہو گئی مزید وہ کوئی اتجاج کرتی اس کی تھوڑی کو پکر کے اوپر اٹھاتے ہوئے ویچانک اس کے چیرے پر جھکا کہ اس کے شدت بلے لمس جسارہ سے وہ پتھر کی مورتی ہو گئی بے جان کہہ گئی اس کے تنگ احسار مان دروازے پر دستک ہوئی اس نے خوش میں آتے آئیشتہ سے اس کے وجود کو کچھ سے لگ جا اور بیٹ پر بٹھا دیا کون ہے گیرہ سانس لے کر وہ اپنے تحسرات نارمل کرتا وہ دروازہ کھول کر باہر آیا اور دروازہ واپس بند کر دیا چھوٹے خان وہ باہر شاہ سائیں آئے ہوئے ہیں ملازمان اسے ساحل شاہ کے آنے کی نویت سنائی وہ متبسم ہوتا ہولے سے ساحل آ گیا اسے کوئی شرمن کی نہیں تھی اس نے کیا کیا ہے جب وہ اس کے نکاح میں ہو کر کسی گہر سے بات کر سکتی ہے اسے لوٹ آنے کا کہہ سکتی ہے سب کے سامنے فرما بردار نیک بننے کا ڈھونگ کر سکتی ہے تو وہ کیا ایک جسارت نہیں کر سکتا جس سے اسے اس کے اوقات میں رکھ سکتے کہ وہ اس وقت کیا پوزیشن رکھتی ہے اس کے گھر میں اس کے کانوں میں صرف اس کا کہہ کا گھونچ رہا تھا تو کبھی بھیگی آنکھیں یہ تو حیرت کی بات تھی کہ ابھی اپنے بھائی کے لئے رو کر بھاگی تھی اور باہر ایسی گفتگو عیشہ وہ بھی فارس سے کیسے ممکن تھا کیا اس کی بھائی کے لئے فیلنگز ہی دو منٹ کی دکھاوی تھی نہیں وہ جان دیتی ہے اپنے بھائیوں پر اس کے دل فوراں سے نفی کر گیا کیونکہ اسے یاد تھا وہ جب جلاور کے خلاف برا بھلا کہتا تھا عیشہ گسے سے سرک ہو جاتی ہے اس کی آنکھیں زب چلہ ہو جیسی ہو جاتی تھی جس وقت وہ اس کی برداشت کرتی تھی کیا یہ اس اسٹریلین کتے کی کوئی چال ہے اس نے لب بھیجتے ہوئے سوچا اگر ایسا ہوگا تو وہ سیدھا اسے شوٹ کر دے گا جس نے ان دونوں کے بیچ گلت فہمی پیدا کی تھی اسے لگ رہا تھا اگر وہ کسی وجہ سے نراز ہے تو اسے آج رات ہی کی نیپ کر کے سارم کی بائیک پر اسے لے کر لانگ ڈرائی پر جانا چاہیے جس سے اس کا موڈ اچھا ہو جا اور وہ اس کی اکل ٹھکانے لگا دے گا اس نے سوچ کے سر اس بات میں ہلایا اور اس پلان کو ڈن کیا وہ اس وقت گیارہ بجے گھر جا رہا تھا کیونکہ پہلے سے بہت غصے میں تھا اگر وہ گھر جاتا ہے ایسی تیش میں تو ضرور ارشیہ کے سر پر جا کر کھڑا ہوتا اور اس سے سوال کرتا تو ضرور کہتی سے بدکاردار کہک رہا تھا تب ہی بے مقصد بیٹھا رہا تھا پر اب اس کی ماں کی کال آ چکی تھی کہ وہ خانہ بنا چکی ہے اس کا آ کر جلدی کھائے برنا وہ خود وہاں جائیں گی ان کی دمکی سے وہ مجبوراً اٹھا اور سب گر روانہ ہو رہا تھا سائم جائدی گاؤں کی ہسپیٹل میں چکر لگانے گئے تھے اور سارم دانیال خان کے پاس نائی ڈیوٹی دے رہا تھا کر اسے ضرور نہیں جانا تھا کیونکہ پچھلی بار والا واقعہ بھی تازہ تھا اگر ساحل کی دوست بر وقت وہ کام نہ کر دی تو آج وہ جیل میں ہوتا دریاب نے باڈی لیبارٹری ٹیسٹ کے لئے بھیج دی تھی جو کہ ان تینوں کے جی اثر تھی اسے ارشیہ کی دیگی ہوئی درخواست یاد ہے اس نے یہ ساحل کو دینے کے لئے سوچا اسلام علیکم بھائی میں نے اشیر سے سائن کروا دیئے ہیں اب بس آپ نے اور جلدی کیس اوپن کرے تاکہ سب کھل کر سامنے آئے اور ہم ایک ہو سکے اس نے خوش دلی سے کہا سوچ کے ساتھ ہی اس نے کانٹیکٹ کیا اور کال اوکی ہوتے ہی اسلام بھیجتے مدے پر آیا والیکم اسلام میرے شہزادے بلکل تم ایسا کرو ڈرائیونگ کر رہے ہو تو یہ یہی سے مجھے دے دو تاکہ ہم یہاں کو سوچ سکیں میرے ساتھ مسکان بھی ہے ساحل نے ساتھ بیٹھی فیری کو دیکھتے کہا اوکی جیسا آپ کو مناسب لگے میں آ رہا ہوں اس نے کہہ کر الویدائے کلمات کے بعد کال ڈسکو نہ کی اور رکھ سامنے موڑا موڑ یوں ہی کاتا اچانک سے سامنے آتے ٹرک نے اسے بری طرح سے گسیٹا اور دوسری طرف سے اچانک بائی سواروں نے تھا تھا کے ساتھ اس کی طرف ہر اندہ دن فائرنگ شروع کر دی سس کی گاڑی بلٹ پروف تھی وہ بفکر رہا تھا پر سامنے ٹک لگاتے ٹرک سے کیسے بچائی گاڑی سوچتے ہوئے اس نے ایک دم سے جٹکا دے کر گاڑی جیسے ہی سائٹ کرنی چاہیے پیچھ سے کسی دوسری گاڑی نے زوردار ٹکر مالی جیسے وہ اپنا بیلنس کھو کر گاڑی کی سیڈ سے اٹھا اس کا اثر گاڑی کے گھومنے پر ونڈو سے ٹکر آیا گاڑی جیسے کنٹرول سے باہر تھی موقع سے فائدہ اٹھاتے ایک اور ٹکر زوردار لگائی اسے یہ اکیلی گاڑی پر اس قدر بے رحمانہ سلوک دیکھتے فضاء لوگوں کی چیخ و پکار سے گون جھوٹی ایک دم سے پکاریں مچ گئی اسلام علیکم بھائی سب کھیریت وہ مسکراتا لاؤنچ میں ہے جہاں ساحل پریشان سا کھڑا تھا والیکم اسلام سب ٹھیک ہے دری یار ابھی من نے کال کر کے بلائے یہاں سب ٹھیک ہے کہیں تم اس کے ساتھ لڑائی تو نہیں کی وہ نہایت پریشان متفکر ہو کر بولا ہاں لڑائی کی ہے آپ کی من صاحبہ سے وہ شرارت سے مسکر آیا کیا مطلب تم سچ میں جگڑا کیا ہے میری بہن سے اس کے تیور ایک دم سے سپارٹ ہو گئے تھے وہ جانتا تھا اس کی بہن کتنی حساس ہے بہت مشکل سے سے دنیا کے تنز و تیر سے بچا کر پالا تھا اور اب آہا آہا کیسی باتیں کرتے ہیں آپی جا کر پوچھ لیں کون سے لڑائی کی ہے میں نے جس موبائل چھینہ ہے اس سے سارا دن الٹے سیدھے نوول پڑتی رہتی ہے ایک تو پہلے سے آئی سائٹ اس حد تک ویک ہے کہ بغیر چشمے کے سب دھنڈلہ دکھتا ہے اسے اوپر سے جب سارا سارا دن موبائل سے چپکی رہے گی تو وہ مسکراتا کہندہ کندے اس کا آ گیا اف وہ آدھی ہے نوول کی زیادہ نہیں پڑتی میں نے دیکھا ہے اسے صرف ایک دو ایک ساتھ ہی پڑتی ہے تمہیں پوچھ کر کچھ کرنا چاہیے تھا ہٹ کر دیا ہوگا میری بہن کو کہاں ہے وہ اب جا کر مجھے خود منانا ہوگا اسے وہ اسے جٹکتا دریاب کی رون کا اشارہ دینے پر آگے بڑھ گیا تھا پیچھے کھڑے دریاب نے موچوں پر انگلی پھیڑتے وہ مسکراتے ہوئے پشت دیکھی کہ من صاحبہ کچھ بولنے کے لائق رہی ہوگی تو بولے گی نہ وہ زیادہ نہیں تو اتنا کر آیا تھا کہ اس کا تنفس بگڑ گیا کیچانک گسے بڑی آواز پر چونک اٹھا کیسے کہاں وہ الٹے قدموں سے باغا واپس کیا ہوا بھائی سب ٹھیک ہے دریاب اسے الٹے قدموں سے باغتے واپس آتے دیکھ پریشان ہو کر اس کی طرف لپکا سمسام کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کسی نے اس کی گاڑی پر اٹیک کیا ہے اس کے نہیں تھے گویا دھماکے تھے جو دریاب کے سر پر پھٹے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ گسے سے گرا اٹھا بیچ راستے میں چانک اس پر گولیاں چلا کر دوسری طرف سے اس کی گاڑی کو ٹکر ماری ہے جس سے وہ بری طرح زکمی ہو گیا ہے اور اب ہر سپیٹل میں ہے وہ اسے بتا رہا تھا ساتھ ہی دریاب ساحل باہر کی طرف تیزی سے باغے تھے اب اس نے کال کی مجھے کہ اس نے عشیہ سے سائن کے لیے ہیں بلکہ اس نے خود ہی درقوارس لکھ دی ہے ساحل جیوین سے سنبھالتا افسوس سے بول رہا تھا دریاب نے سن کر مٹھیاں بیجی اور باگ کر اپنی گاڑی کی سیٹ سنبھالی دوسرے پل ایک دوسرے کے پیچھے کسی جہاز کی طرح دو دو گاڑیاں اڑتے ہوئی نکلی